بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدورہ خان ہوں اس وقت سب لوگوں کی نظریں عمران خان پر لگی ہیں عمران خان کیا کرنے والے ہیں عمران خان لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے عمران خان لانگ مارچ کب کریں گے عمران خان کے لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ چیزیں کیلکولیٹ ہو رہی ہیں اس کا جائزہ لینے کی ہر طرف سے کوشش کی جاری ہے خود عمران خان بھی اس کو ایویلیوئٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اس کو ایویلیوئٹ کر رہی ہے اور جو پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے ہیں خفیہ ایجنسی ہیں ظاہر ہے وہ بھی اس کی چھانبین میں لگی ہیں کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے کہ ان کے پاس کیا ریپورٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خفیہ ایجنسیوں کے پاس پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس کیا ریپورٹ ہیں کہ عمران خان کیا کرنے والے ہیں ان کی اسیسمنٹ کیا ہے ان کی ریپورٹ کیا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو اپنی خبر کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن میں ایک بات آپ کو پہلے بتاؤں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے جو کارڈز ہیں وہ سینے سے لگا کر رکھے ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر رہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے ڈیٹ وہ بتائی نہیں رہے کل بھی اجلاس ہوا انہوں نے کہا کہ جی میں تاریخ نہیں بتاؤں گا اب عمران خان جو ہے وہ تاریخ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرے مو سے نکلا تو آج کل تو ہر چیز بھگ ہو رہی ہے تو یہ فورن ماہ پر پہنچ جائے گی اور کاؤنٹر سٹریٹریجی بنا لی جائے گی اس لئے عمران خان نے یہ کیا ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور لانگ آرچ کی تاریخ بہت قریب ہے لیکن انہوں نے کوئی تاریخ دینے سے یا اپنے لوگوں میں بھی تاریخ کو ڈسکس کرنے سے گریز کیا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے لوگوں میں بھی تاریخ کو ڈسکس کریں گے تو یہ بات کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گی تو ایسے ہی صورتحال میں پھر کیا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی مختلف طرح کی چیزیں کٹھے کرنے کے بعد اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کیا کر سکتے ہیں اچھا اب ظاہر ہے ایک چیز تو ہمیں فوری طور پر نظر آتی ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر رانہ ساناؤلہ نے پہلے اس کو کنٹینر سٹی بنا دیا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں یہ شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے کتنے ہزار کنٹینرز اور کتنے ہزار سکیورٹی اہلکار کتنے ہزار شیلز اور کتنے کروڑ اوپے کا خرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچاس کروڑ اوپے مختص کیا گئے ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے تو یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن صورتحال اب دو امپورٹن پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ خفیہ اداروں کے پاس رپورٹس کیا اور دوسرا یہ کہ عمران خان کیا کر سکتے ہیں تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو اداروں کے پاس رپورٹس ہم وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اپنے کارکنوں کا اور عمران خان نے ہر شہر ہر علاقے میں جا کر چونکہ کہہ دیا ہے کہ تیاری کریں میں بلا رہا ہوں اور کارکنان اور زلائی تمزیمیں جو ہیں انہوں نے چونکہ اپنے کارکنان کو ایکٹیف کر لیا ہے اپنی سب چیزیں کر لی ہیں تو اگر عمران خان اب ایسے میں نہیں بلاتے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیف ہوگا کیونکہ تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی وہ جو کارکنوں کو ایکٹیف کیا گیا ہے وہ وہیں رہ جائے گا معاملہ اور اس کے علاوہ اگر ڈیلے کیا گیا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ دوبارہ پھر کارکنوں کو تیار کرنا مشکل ہوگا ہے یعنی آج خان نے کہہ دیا ہے تیاری کرو میں کسی بھی بلا سکتا ہوں اس سے امپریشن یہ ملا لوگوں کو کہ خان شاید ہمیں اٹھالیس گھنٹے میں بلالیں بہتر گھنٹے میں بلالیں یا خان صاحب چار پانچ دن کے اندر اندر بلالیں تو انہوں نے اپنی تیاریاں کر لیں تیاریوں کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹرانسپورٹ رینج کرنی پڑتی ہے آپ کو چھٹیاں لینی پڑتی ہیں اپنے اپنے روزگار کو منیج کرنا پڑتا ہے تو جب یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے تو اب عمران خان اگر نہیں بلاتے تو ایک پرابلم ہوگا تو جو اداروں کے پاس ریپورٹس ہیں جو میری اطلاعات ہیں یا میری ظاہر ہے کچھ ملاقاتیں باتچیت ہوتی ہے تو اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے تو جو میرا اندازہ ہے کہ اداروں کے پاس ریپورٹس یہ ہیں کہ خان کو اب اتنا پریشر اپنے اندر سے محسوس کرنا یا محسوس کر رہے ہیں یا اتنا پریشر ان کے اپنے اندر موجود ہے کہ ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اب لانگ مارچ کریں اور اسلامباد کی طرف آئیں یہ تو ہے ان کی اپنی اسیسمنٹ لیکن عمران خان جو ہیں وہ سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور توقع سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو خان صاحب نے اپنے کارڈز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں لیکن میری اسیسمنٹ اب کیا ہے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیں گے کب تک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس کو اکتوبر کے آخر تک یا نومبر کے شروع تک ڈیلے کرنا چاہیں گے وہ اس لئے کرنا چاہیں گے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نومبر کی تائناتی ہے آرمی چیف کی تائناتی اس میں وہ دیکھ لیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا آناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک کیسی چیز ہے جس سے سارا سیناریو بدل جائے گا بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں جو بہت سارے ہلکیں ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز عمران خان کو ٹراب کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور ایک مریم نواز نے ایک پاسٹر پاسٹرنگ یوں کی ہے یا ایک جیسٹر یوں دیا ہے کہ وہ ایک خاص شخص کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو نے یہ سن کر اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان اس پر ریاکٹ کریں اور عمران خان نے اس پر ریاکٹ کیا تو کئی پاکستان اسلامباد میں موجود کئی اہم ہلکوں کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز نے عمران خان سے یہ غلطی کرائی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ مریم نواز نے جس کے طرف اشارہ کیا ہے نون لیگ انہی کو آرمی چیف لگائے گی آپشنز ان کے پاس کھلے ہوئے لیکن وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ عمران خان پینک کر کے ریاکٹ کریں اور عمران خان نے ریاکٹ کیا اور انہیں عمران خان سے ریاکٹ کروایا یہ ان کا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے پاس ہو سکتا ہے کہ مریم نواز نے ٹراب نہ کیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ٹراب ہو کر یہ جواب نہ دیا ہو اور این ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پکی اطلاع ہو اور این ممکن ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا جلدی کر گئے ہو مجھے نہیں پتا ہے اس پر میں اس کو میں صحیح سے انیلائز نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ساری چیزیں اس وقت چلی گئی ہیں ایک انتظار کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں یہ ویٹ انڈ سی کیا ہوتا ہے کیا اناؤسمنٹ ہوتی ہے کس کو لگا جاتا ہے کچھ دن پہلے تک تو ایکسٹینشن کی آپشنز بھی چل رہی تھیں لیکن اب میرا خیال ہے جہاں تک میری باتشیت ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے اور پھر چونکہ کہہ بھی دیا ہے آمی شیف نے خود سے جنرل باجوہ نے کہہ دیا ہے کہ ایکسٹینشن وہ نہیں لیں گے تو اور اس کے امکانات بھی دکھائی نہیں دیتے تو یہ بھرا چپٹر تو تقریبا ختم سمجھیے لیکن یہ بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ کس کو لگائیں گے اب اس میں ظاہر ہے ویسے تو میں اگر آپ ٹاپ ٹری فور جنرلز یہ بات کروں تو سب کا ایسا شاندار ریکارڈ ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ خصوصیات کے حامل ہیں اور میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے جو ٹاپ ٹری ہیں کم از کم ان میں جنرل نومان بھی ایک آپشن ہیں پھر مطلب ٹاپ ٹری فور فائیو میں آپ کسی کو بھی لگا دیں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک جو ہیں وہ خصوصیات کے حامل ہیں اور جو ٹاپ ٹری ہیں جنرل آسم جنرل ساہر اور جنرل آزرباس یہ تو زیادہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ آرمی کا ایک پروفیشنل ریکارڈ جو ہوتا ہے آفسر کا وہ بڑا شاندار ہے تو میرا خیال ہے کسی کو بھی لگا دیا جائے گا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن بہرحال سب یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس کو آمیشیب لگا جاتا ہے اور عمران خان بھی یہی دیکھنا چاہیں گے کہ کس کو لگا جاتا ہے اور میرا یہ خیال ہے میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ جب تک یہ چیز کلیر نہیں ہو جاتی اور یہ والا چپٹر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہ لانگ مارچ کرنا چاہیے یا کریں گے کیونکہ صورتحال ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کیے بغیر یہ کنٹرول میں آ جائے بہت سرے لوگ کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر نہیں چیف آتے ہیں تو آنے کے بعد چیزوں کو نوملائز کرنا چاہیں گے وہ الیکشنز میں جانا چاہیں گے وہ حالات کو الیکشنز کی طرف لے کر جانا چاہیں گے وہ سب سٹیک اولڈرز کو منائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی پاکستان کے اس وقت خراب معاشر حالات کا ایک ہی حل ہے کہ اس صورتحال کی طرف الیکشنز کی طرف بڑھا جائے تو عمران خان کیوں یہاں پر ایک کیاوس کی صورتحال پیدا کرنا چاہیں گے اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ نئے چیف کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور ان کے لانگ مارچ کیے بغیر ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید پندرہ بیس دن عمران خان انتظار کرنا چاہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نئے جلسوں کا شیڈول دیا ہے اثر وائز پھر جلسوں کو شیڈول نہ دیتے تو وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے میری پرسنل اپینین ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان شاید ابھی پندرہ ایک دن کا انتظار کر کے صورتحال کو دیکھنا چاہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس پر ان کو اعتراض ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پھر فوراً لانگ مارچ میں چلے بھی جائیں تو میں اس پر یہ تو حتمی طور پر یہ میری اسیسمنٹ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پینک دوسری طرف بھی ہے پینک حکومت میں بھی ہے کیونکہ حکومت کے تحادی ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں جا نہیں سکتے بھی بس پارٹی چاہتی ہے ملتان اور کراچی والے الیکشن میں ضرور اترا جائے یہاں جو این پی ہے وہ چاہتی ہے کہ کے پی کے الیکشن میں ضرور اترا جائے یعنی ایک ہلکے میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دیسپرٹ ہیں کہ اس میں ضرور اترا جائے لیکن نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن میں جائیں کیونکہ ان کے حالات بہت پتلے ہیں پنجاب میں بھی خاص طور پر پنجاب میں اور ان کو لگتا ہے کہ پنجاب کے سیٹم ساری ہار جائیں گے تو ایسے صورت میں حال میں اتحادی ان کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ ہے میری ایک اسیسمنٹ سی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو میں دیکھ رہا ہوں لانگ مارچ کے حوالے سے اور جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی خبر کی بنیاد پر چیزیں بھی شیئر کی ہیں کہ پاکستان کی جو ایزنسیز ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان کا اب جانا ناغذیر ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان اگر ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اب اس نے محال اتنا گرما دیا ہے اور کارکنان کو اتنا تیار کر دیا ہے کہ اب اگر وہ نہیں جاتے ہیں لانگ مارچ میں تو ان کو نقصان ہوگا اور ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہوگا اس لئے ان کی مجبوری ہے اور عمران خان کو یہ بتایا جارہا ہے ان کے قریبی ساتھوں کی طرف سے کہ اب ہمیں جانا پڑے گا اب ہیٹ اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا اور نہیں جائیں گے تو ہمیں خود کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا تو دیکھیں کیا ہوتے جازی جیل اللہ حافظ